نمازکہ دوستوں میں آپ کا دوست رویڈ بیسائیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوگوانی ٹائمز آج ہمارے ساتھ آنے والی ویب سیریز بلی کی ستارکارز موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں تو کیا ہے یہ بلی بلی دراصل ایک شارٹ فلم ہے اور فل لینڈ شارٹ فلم ہے جو کی ایک بچے کی کہانی ہے اسی کی دشک میں جو پنجاب کا ماحول تھا اس میں ایک جو بچہ ہے بچے تھے ان پر کیا افیکٹ پڑا تھا اس ماحول کا کیسے بچوں کی معصومیت ختم ہو رہی تھی اس کے بارے میں اس فلم میں دکھایا گیا تو اس میں آپ کی کیا بھومیگا رہی ہے جی میں نے جو مین بلی کا جو کردار ہے وہ میں نے مین رول پلی کیا ہے اس میں جو بچپن بغا جو رول ہے سات سال کا ایک بچے نے پلی کیا ہے ایک پھر جب وہ پندرہ سال کا ہوتا ہے دوسرا بچہ ہے اور جو مین کردار ہے جو بڑا ہوتا ہے ینگ ہے اس کا کردار میں نے پلی کیا ہے تو میڈم کس طریقے کی بھومیگا نے مار رہا ہے آپ بلی میں اور چائلڈھوڈ فرینڈ ہوں لیکن جو میں ایج گروپ درشا رہی ہوں وہ ہے اراؤنڈ سکسٹی سکٹی فائد کا جب میں بوڑی ہو چکی ہوں اور میں فلاش بیک میں سب کو نرات کر رہی ہوں کی کیا ہوا تھا ایٹی فور کے رائتز میں کیسے بلی اور میں دوست تھے اور کس طریقے سے ہم نے وہ پورا کا پورا دور دیکھا اور کس طریقے سے اس کی وجہ سے بلی کے اوپر جو ایک سائکلوجیکل ایفیکٹ ہے وہ ہوا so i am actually playing his childhood friend and love but in the later ages of life تو کہاں سے آئیڈیا آیا بلی کے لیے آپ کو آیا actually بلی کا آئیڈیا ہمیں آیا اس کے گاؤں گھومنے کا ایک بار تو ہمیں لگا کہ اس جگہ پہ کیا فلم شوٹ ہو سکتے ہم نے سوچا کہ پنجاب ہے اور اس طریقے سے مطلب پنجابی کچھ ہم نے سوچا مدہ پنجاب میں ایک ہے 1984 جو کافی بڑا مدہ تھا پھر ہم نے سوچا کہ ہم مدے کو نہ دکھائیں ہم اس ٹائم کی ایک کہانی دکھائی جائے تو یہاں سے ایک آئیڈیا نکلا کہ چلو ایک ایسی سٹوری بناتے ہیں اور ہمارے دماغ میں آئیڈیا ہے کہ ہم شوٹ فلم کو بہت چھوٹا نہیں کریں گے تھوڑا لمبا کریں گے اور ملٹیپل لوکیشن شوٹ کریں گے مدہ کی تھوڑا ایکشن بھی ہو فلم ہے تو اس طریقے سے ایک چھوٹی سی کھانی ہمارے پاس آئے نکل کے بلی کی تو اگر ایک سیریز سے کس طرح سے الگ ہے رہی گی آپ کی بلی کی کیونکہ یہ سیریز نہیں اور ایک شوٹ فلم ہے تو ایک سیریز نہیں ہے تو ایک سیریز نہیں ہے تو ایک سیریز نہیں ہے جو آپ انجوئے کروگے بہت سارے لوگ شاید اس کو ریلیٹ کریں گے اگر کسی نے ایٹی فور کے رائت دیکھے ہیں جیسے کی میں نے بھی دیکھے ہیں ایک سمال چائلڈ ہے تو ریلیٹ کر پاؤگے وہ ٹیرر وہ ٹراما جو ہم لوگوں نے دیکھا تھا اس سمائے پہ تو دیفنیٹلی یوں نویل بی ایبل تو ریلیٹ تو سم بیٹس of it the emotion of it the terror of it and definitely ایک بہت ریلیٹ بل سٹوری ہے تو شوٹنگ کے دوران ایسا کوئی قصہ جواب ہم سے شیئر کرنا چاہیے گے honestly speaking میر کو میں آپ کو دیتا ہوں اس کا سوال کا جواب شوٹنگ کے دوران ایک ڈائلوگ ہماری فلم ہے وہی پنجابی میں سردار ہیں وہ بولتے ہیں کہ ساڈی انتنو کوئی لڑکارے اسی چوڑیا نہیں پائیا اسی اٹ دا جواب پتھر نال دے وانگے سانو بھی پتہ لگے اہنانو بھی پتہ لگے کےڑے ببھر شیرانو لڑکاری ہے اسے کرے کہ ایک ڈائلوگ ہے اس کا مطلب ہے ہم نے چوڑیا نہیں پائی ہے ہم بھی پیٹ کا جواب پتھر سے دیں گے ان کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ کس ببھر شیروں کو تم نے لڑکار دیا تو اس گاؤں کا ایک ایک بچہ جو تھا وہ یہ ڈائلوگ بولتا ہے گھومتا رہتا دن رات ہوا کے بچے یہی ڈائلوگ بولتا رہتا ہے تو یہ سب سے یادگای چیز ہمارے لئے تو کب دیکھنا کو ملے گی آپ کے بللی بللی جیتو رہی ہے 15th of august کو ریلیز ہو رہی ہے تو آپ ضرور دیکھئے گا and please give us the feedback please like the platform 15th of august بللی اور ہمارے لئے تو کافی ٹائم سے اس کا ویٹ ہے وارس نے بین تھا کہ بللی جیتو گا اور ہمیں لگ رہا کہ بللی جیت چکا ہے باقی آگے بللی جیتا رہے گا تو بہت بہت شب کامنا ہے آپ کو اس فرم کے لئے ہیں یہ ہمارے ساتھ سٹارکاسٹ تھی بللی شورٹ مووی تھی دیکھتے رہیں یوگوانی ٹائمز تینکیو سو مک